الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلیہ وصحبیہ اجمعین اما بعد فاؤز باللہ سمیل علیم من الشیطان غجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایو اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا وعلی سیدنا وعلی سیدنا وعلی محمد ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو میں عبدالوحاب آپ کو پغرام رحمت عالم میں خوش آمدیت کہتا ہوں ناظرین ہم نے پچھلے دو اپیسوڈ کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کے حالات یعنی آپ کے دادا عبد المطلب اور اس سے پہلے عرب کی صورتحال اور وہاں کا جو اردگرد کا محول تھا اور وہاں پہ شرک کس طرح سے شروع عبد پرستی کی ابتدا کیسے ہوئی یہ ساری چیزیں آپ حضرات کے سامنے اس کا محل وقوع اور کون سے قبائل وہاں پر رہتے تھے یہ سب میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا آج کے پرگرام کے اندر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد محترم ہیں حضرت عبداللہ ان کا تذکرہ کریں گے جیسے کہ میں نے پچھلے پرگرام کے اندر عرض کیا تھا کہ حضرت عبد المطلب کو اللہ رب العزت نے دس صاحب زادے عطا فرمائے اور انہوں نے منت مانی تھی کہ ایک بیٹا میں قربان کروں گا تو جب وہ حضرت عبداللہ جوان ہو گئے اور لوگوں نے جو ہے ان کو تانہ دینا شروع کر دیا عبد المطلب کو کہ بھئی آپ نے تو منت مانی تھی آپ اس منت کو پورا کریں ایک دن حضرت عبد المطلب نے تلوار نکالی اور کہا کہ میں روز روز کے تانوں سے تنگ آ چکا ہوں تو لہٰذا میں جو ہے وہ آج اس معاملے کو ختم کر دوں گا اور لیکن کیونکہ آپ سب سے زیادہ محبت جو کرتے تھے وہ حضرت عبداللہ سے کرتے تھے عرب کے چہیتے بھی تھے اور جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آرہا ہے ابن الزبیہین کہ میں دو مذبوحین کی اولاد ہوں تو ایک حضرت اسمائل اور ایک حضرت عبداللہ تو حضرت عبداللہ کو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مذبوح تو اسی واقعے کی طرف میں آپ حضرات کو لے کے جا رہا ہوں کہ وہ واقعہ کیا تھا تو لہذا حضرت عبد المطلب نے پورے مکہ کے اندر قرآن مج گیا شور مج گیا کہ بھئی عبداللہ کو جو ہے وہ قربان کیا جا رہا ہے سارے لوگ جمع ہوئے حضرت عبد المطلب بھی چاہتے تھے کہ کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے تو کہا کہ بھئی ایک کہانہ عورت ہے رافہ اس کے پاس جائیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ وہ کوئی ایسی راستہ نکالے کہ جس سے حضرت عبداللہ کی جان بکشی ہو جائے تو لہذا اس کے پاس گئے تو اس نے کہا کہ ایک ہی صورتحال ہے وہ یہ کہ ایک پرچی کے اوپر دس اونٹ لکھیں اور ایک پہ حضرت عبداللہ کا نام لکھیں اور دونوں کا قرآن دالیں جس کا نام نکلے اس کو قربان کر دیے جائے آتا ہے کہ حضرت عبد المطلب نے ایک پیپر کے اوپر جو ہے وہ دس اونٹ لکھ لیے اور ایک پہ حضرت عبداللہ کا نام لکھا جب قرآن دالا گیا نکالا گیا تو حضرت عبداللہ کا نام نکلایا تو آپ کہا کہ آپ کیا کریں انہوں نے کہا پھر دس اونٹ اور بڑھا دیں یعنی دس کے جگہ ہے بیس اونٹ کر دیں تو لہذا بیس اونٹ کر دئیے گئے پھر کورا دالا گیا پھر حضرت عبداللہ کا نام نکلایا پھر کیا کیا جائے کہ جی اب بیس کی جگہ تیس کر دئیے جائے پھر دالا گیا پھر حضرت عبداللہ کا نام نکلا چالیس کر دئیے پچاس کر دئیے ساٹھ کر دئیے ستر کر دئیے اسی کر دئیے نوے کر دئیے یہاں تک کہ پورے سو اونٹ کر دئیے ایک طرف سو اونٹ اور ایک طرف حضرت عبداللہ اب جب نام دالا گیا تو سو اونٹوں کا نام نکلا اور حضرت عبداللہ کو جو ہے ان کا نام نہیں نکلا تو حضرت عبداللہ کی جگہ پر جو ہے وہ سو اونٹوں کو نہر کیا گیا قربان کیا گیا اسی بات کی طرف اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا آن عبن الزبیہین کہ میں دو مذبوحین کی اولاد ہوں یعنی حضرت عبداللہ جن کی عوض کے اندر سو اونٹوں کو قربان کیا گیا اور حضرت اسماعیل جن کی جگہ جنت سے اللہ رب العزت نے مینڈے کو بھیجا اور اس مینڈے کو قربان کیا گیا تو حضرت عبداللہ ناظرین یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم ہیں اور اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کو وجہات عطا فرمائی تھی خوبصورتی عطا فرمائی تھی اور وہ نور جو اللہ رب العزت نے حضرت عبداللہ سے حضرت آمنہ کے اندر منتقل کرنا تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اس کو سامنے آنا تھا وہ نور کا پورا کا پورا جلوہ جو تھا وہ حضرت عبداللہ کے چہرے اقدس کے اوپر جو ہے وہ پڑھتا تھا آتا ہے کہ آپ انتہائی خوبصورت تھے اور کئی واقعات ہیں ان میں سے ایک واقعہ تو یہ ہے کہ وہ جو یہود تھے وہ حضرت عبداللہ کو جب بھی دیکھتے تھے اور انہوں نے جب پوری نشانیں دیکھی تو ان کو سمجھ لگ گئی کہ یہ وہی شخص ہے جس کے ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہونی ہے لہذا ایک دفعہ آتا ہے کہ آپ مکہ سے بھار تھے تو ستر کے قریب جو ہے وہ لوگوں نے یہود نے جو ہے وہ کوشش کی کہ حضرت عبداللہ کو جو ہے وہ قتل کر دیا جائے لیکن وہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیجا اور فرشتوں نے حضرت عبداللہ کی حفاظت کی اور ان کو جو ہے مار بھگایا تو لہذا حضرت عبداللہ نے آکے یہ واقعہ اپنے والد محترم ابو طالب کو عبدالمطلب کو سنایا اور اپنے والد کو کہا کہ میرے ساتھ اس طرح کا واقعہ ہوا ہے تو ان کے والد محترم نے کہا کہ تم یقیناً ایسا لگتا ہے کہ تم کوئی تمہارے سے اللہ رب العزت کوئی کام لینے والے ہیں تمہارے اندر کوئی ایسی امانت ہے جو تمہارے پاس ہے اور اس کا ظہور انقریب ہوگا اسی طرح سے حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں جب بیتاللہ کے پاس سے گزرتا تھا تو بجھ جو ہے وہ چلانا شروع کر دیتے تھے چیخنا چلانا شروع کر دیتے تھے اسی طرح آپ کہتے ہیں کہ میں سم ٹائم جو ہے وہ جنگل میں جب جاتا تھا تو ایسی جگہ پر بیٹھتا تھا جہاں پر گھاس نہیں ہوتی تھی جب وہاں پر بیٹھتا تھا تو وہاں پر گھاس اگ جاتی تھی اور کسی درخت کے پاس جو بالکل جس کے پتے گر چکے ہوتے تھے جس پر کوئی پھل نہیں ہوتا تھا تو اس کے پاس جاتا تھا تو اس کے بلکل ہریالی آ جاتی تھی اس کے اندر پتے آ جاتے تھے پھل آ جاتا تھا تو اس قسم کے واقعات حضرت عبداللہ کے ساتھ جو ہے وہ ہو رہے تھے اور آتا ہے کہ ایک عورت تھی یعنی حضرت عبداللہ کو اللہ رب العزت نے اتنی خوبصورتی اور وجہات عطا فرمائی تھی کہ مکہ کی ہر لڑکی چاہتی تھی کہ حضرت عبداللہ سے اس کی شادی ہو جائے اور ہر عورت کی خواہش یہ تھی کہ حضرت عبداللہ سے ان کا نکاح ہو جائے ایک خاتون ہے فاطمہ بنت مرہ قبیلہ بنو خیسم سے ان کا تعلق تھا وہ جب بھی حضرت عبداللہ کو دیکھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ وہ خواہش کا اظہار کرتی ہیں کہ آپ میرے ساتھ جو ہے وہ نکاح کر لیں اور جو ہے اس کے عوض میں کہتی ہیں میں آپ کو مال و مال کر دوں گی بڑی وجہی خاتون تھی بڑی عالی خاندان کی بھی تھی اور خوبصورت بھی تھی لیکن حضرت عبداللہ ہمیشہ کہتے تھے کہ جو میرے والد محترم کا فیصلہ ہوگا میں اسی کے مطابق جو ہے وہ اپنی زندگی کا فیصلہ کروں گا اور یہ میرے والد کو اختیار ہے آتا ہے ناظرین کہ حضرت عبداللہ کا جو نکاح ہے وہ آپ کے والد محترم حضرت عبد المطلب نے جو ہے وہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا اور آپ بھی جو ہے وہ بڑی قریش کی خاتون تھی اور بہت ہی صاحب جلال اور جمال اور بڑی قابل قدر اور عزتدار خاتون تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ آپ کا نکاح جو ہے حضرت عبداللہ کا ان کے ساتھ کر دیا گیا ناظرین حضرت عبداللہ ایک دن جو ہے جب شادی کے بعد نکاح کے بعد جو ہے وہ مکہ میں سے گزر رہے تھے تو یہی فاطمہ بنت مرہ جو ہے جو ہمیشہ حضرت عبداللہ کے راستے کو روک لیا کرتی تھی اور ان سے نکاح کی خواہش کا اظہار کرتی تھی تو اس دن جو ہے وہ اس نے ان کی طرف توجہ ہی نہیں کی اور پوچھا ہی نہیں بالکل التفات ہی نہیں کیا تو حضرت عبداللہ نے جو ہے وہ اس سے پوچھا فاطمہ بنت مرہ سے کہ ابھی کیا بات ہے کہ تم نے جو ہے وہ آج جو ہے تم نے کسی خواہش کا اظہار نہیں کیا تم نے کوئی توجہ نہیں کی تو اس نے کہا ہے عبداللہ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ نکاح سے پہلے تیرے چہرے کے اوپر ایک خاص قسم کا نور تھا ایک خاص قسم کی جلوہ تھا ایک خوبصورتی تھی تو مجھے اس نور اور تجلی کی اور جو خوبصورتی تھی اس کی چاہت تھی نکاح کے بعد ایسا لگتا ہے کہ وہ کہیں اور منتقل ہو گئی تو ناظرین حقیقتاً وہ سارا کا سارا نور حضرت عبداللہ سے حضرت آمنہ کے اندر منتقل ہو گیا تھا اور اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صورت کے اندر جو ہے وہ حضرت آمنہ جب پیگنٹ ہو گئی حاملہ ہو گئی تو وہ سارا نور اللہ رب العزت نے حضرت آمنہ کے اندر منتقل کر دیا ناظرین یہ حضرت عبداللہ ہیں اور حضرت عبدالمطلیب نے حضرت عبداللہ کو آتا ہے تجارت کے لیے بھیجا ملک شام اور آپ تجارت کے لیے گئے تھے تو جب واپس آ رہے تھے مدینہ منورہ کے اندر آپ کا قیام تھا وہاں سے آتا ہے کہ کھجوریں آتی تھیں مکہ کے اندر تو وہ کھجوریں لینے کے لیے آپ مدینہ منورہ گئے اور جب وہاں پہنچے ہیں تو آپ نے مدینہ منورہ میں آپ کی طبیت خراب ہوئی اور پچیس سال کے عمر میں آپ کی عمر تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے ایک روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو چکے تھے دو مہینے کے تھے لیکن جمہور علماء کی اکثر مفسرین کی اور جو تاریخ دان ہیں اور صیرت کی کتابیں ہیں وہ سب کہتی ہیں کہ حضور کی پیدائش سے چند مہینے پہلے حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا مدینہ منورہ کے اندر تو لہذا یہ خبر جب مکہ پہنچی ہے تو اس وقت حضرت عامنہ انتہائی غمگین اور پریشان ہو گئی اور حضرت عبد المطلب بھی انتہائی غمزدہ ہو گئے کیونکہ آپ کے سب سے چہیتے سابزادے اور جن سے آپ کو سب سے پیار تھا اور سی طرح سے حضرت عامنہ کے محبت کرنے والے اور ایسے شہر جو ان کا خیال لگتے تھے ان کا انتقال ہو گیا تو لہذا اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی ناظرین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا انتقال ہو گیا تو یہ حضرت عبداللہ کے کچھ حالات تھے اب ہم شروع کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کی طرف اس میں آنے سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کہ میں آپ کو تھوڑے سے حضرت عامنہ کے حالات کو بیان کر دوں حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ جب میں پیگنٹ ہو گئی تو عام طور پر عورتیں جب پیگنٹسی ہوتی ہے یا جب حاملہ ہوتی ہیں تو وہ اپنے اندر بوجھ محسوس کرتی ہیں تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ مجھے کسی بھی قسم کا کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوتا تھا اور جو ہے وہ فرماتی ہیں کہ جب میں زمین پہ چلا کرتی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ زمین میرے لئے بالکل نرم ملائم ہو چکی ہے بلکل ایسے جیسے کسی بہت ہلکا محسوس کرتی تھی اور مجھے کسی بھی قسم کی کوئی سکنس نہیں کوئی تکلیف نہیں اور جو ہے وہ عام طور پر جب میں سوتی تھی تو مجھے خواب کے اندر دکھایا جاتا تھا غیب سے آوازیں آتی تھی کہ تو نے جو ہے وہ ایک نور کو اٹھایا وایا اور تو ایسی امانت کی حاملہ ہے کہ جو انقریب جو ہے وہ دنیا کے اندر آئے گی اور دنیا کے اندر شرک کو اور کفر کو اور بدپرستی کو ظلمت کو جو ہے وہ تاریکی کے جو اندرے ہیں اس کو ختم کر دے گی ظلمت کو ختم کر دے گی اور ہر طرف ہدایت کے اسلام کے امن کے چائن کے اور سکون کے انوارات کو پھیلا دے گی تو اکثر حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میرے ساتھ اس قسم کے واقعات ہوتے تھے اور میں جب اس کا تذکرہ کرتی تھی تو مجھے کہا جاتا تھا کہ یقینا اللہ رب العزت تم سے کسی ایسی شخصیت کو پیدا کرنے والے ہیں کہ جو بہت انتہائی بابرکت اور مبارک شخصیت ہوگی ناظرین بلکل جس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے اوپر ناظرین اس بات پر تو ہے کہ جو واقع فیل ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کوئی پچاس دن پہلے بعض تاریخی کتابیں کہتی ہیں اور بعض کہتی ہیں کہ کوئی چالیس دن پہلے کا واقع ہے واقع فیل لہذا یہ تاریخ کی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے کہ عام الفیل کے ساتھ اور کیونکہ پہلے عربوں کے ہاں تاریخ کو اور سن کو اور مہینے کو کسی ایک خاص واقعے کے ساتھ منسلک کر دیا جاتا تھا تو لہذا اسی کے ساتھ اس کو یاد رکھا جاتا ہے جیسے حضرت ختیجہ کا جب انتقال ہوا حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا تو اس سال کو عام الحزن کا سال قرار دے دیا گیا تو لہذا اس سے پہلے عام الفیل کے سال اب روایت یہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت کی جو ڈیٹھ ہے وہ اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ نو ربیل اول ہے بعض علماء کہتے ہیں دو ربیل اول ہے بعض کہتے ہیں پانچ ربیل اول ہے اور مشہور جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے اعتبار سے وہ بارہ ربیل اول ہے لیکن اکثر کی رائے یہ ہے کہ نو ربیل اول ہے لیکن اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ رب الاول کا ہی مہینہ تھا اور پیر کے دن پر سب کا اتفاق ہے کہ پیر کے دن تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میں پیر کے دن پیدا ہوا اس لئے میں پیر کے دن روزہ رکھتا ہوں تو لہذا اس سے بات پتا چلتی ہے کہ پیر کے دن رب الاول کا ہی مہینہ تھا اور اللہ رب العزت کا آپ شان دیکھیں کہ رب الاول کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی کی ابتدا ہوئی یعنی جو نبوت آپ کو ملیے وہ بھی ربیل اول کے مہینے کے اندر ملیے اور پیر کا دن تھا اسی طریقے سے یہ بھی آپ یعنی اللہ کا ایک نظام دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی ہے تو ہجرت والے دن بھی جو تھا وہ بھی وقت جو تھا ربیل اول تھا اور اکثر علماء تاریخ دان کہتے ہیں کہ وہ بھی پیر کا دن تھا تو یہ سارے واقعات تسلسل سے ملتے ہیں کہ یقینا ان دنوں کے اندر کوئی ایسی خاصیت ہے کہ جو اللہ رب العزت نے ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص فرمایا تو لہذا عام الفیل کے سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اور پیدائش کے وقت حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میرے جسم میں سے ایک نور نکلا اور وہ نکلنے کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ نور آسمانوں کی طرف بڑھا اور مشرق مغرب شمال جنوب اور یہاں تک کہ اس نے تمام کی تمام جہان کو روشن کر دیا آپ کہتی ہیں کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے ستارے میری طرف امن امن کے آ رہے ہیں اور روشنیاں میری طرف متوجہ ہو رہی ہیں تو علماء فرماتے ہیں کہ وہ اصل میں ستارے یا روشنیاں نہیں بلکہ فرشتے تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لا رہے ہیں تو ان کی اطرام کے لیے ان کے عزاز کے لیے ان کے استقبال کے لیے جو ہے وہ سارے کے سارے فرشتے متوجہ ہو رہے تھے اور ہر طرف جو ہے وہ مبارک بات کی فضائیں تھی اور آپ فرماتی ہیں کہ مجھے ذرہ برابر جو ہے وہ تکلیف نہیں ہوئی اور اس سے پہلے وہ کہتی ہیں میں جب کوئیں پہ جاتی تھی تو کوئیں کا پانی خود عام طور پہ تو ڈول دال کے پانی کو نکالا جاتا ہے لیکن کوئیں کا پانی خود بخود اوپر چڑ جاتا تھا اور مجھے بلکل محسوس نہیں ہوتا تھا اور یعنی کئی واقعات انہوں نے لکھیں اور اس رات کے بھی آپ نے فرمایا کہ بلکل ایسے محسوس مجھے ذرہ برابر تکلیف محسوس نہیں ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی آپ نے جو ہے جیسی آپ پیدا ہوئے آتا ہے کہ آپ نے سجدہ کیا اور جو ہے وہ ہاتھ میں مٹی کو اٹھایا آتا ہے کہ جب حضرت عیسی علیہ السلام پیدا ہوئے تھے حضرت عیسی علیہ السلام نے فرمایا انی عبداللہ آتا آنی الکتاب اور کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں مجھے کتاب دی گئی ہے اور مجھے اس بات کی وسیعت کی گئی ہے کہ میں نماز کو زکاة کو قائم کروں جب تک میں زندہ رہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہوتے ہی جو ہے وہ سجدہ کیا اور اس بات کا اعلان کر دیا اپنے عملی طور پر کہ اب سجدہ جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات کو ہوگا اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو نہیں ہوگا اور اپنے ہاتھ میں جو مٹی اٹھائی ہے اور اس سے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اب یہ جو مٹی کے جو پتلے ہیں یہ جو بھت ہیں ان کی عبادت کا وقت چلا گیا ناظرین یہ منظر تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے حجرے کا اور حضرت ابو طالب کہتے ہیں عبدالمطلب آپ کے جو دادا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں مکہ کے اندر بیت اللہ کے اندر موجود تھا کیا میں دیکھتا ہوں میں تواف کر رہا تھا تو میں دیکھتا ہوں کہ بیت اللہ یعنی ایسی چیز جو میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی کہ بیت اللہ جو ہے وہ مقام ابراہیم کی طرف جھکتا ہے اور سجدہ کرتا ہے اور مجھے اس کے اندر سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی آوازیں آ رہی ہیں اور یہ آواز آ رہی ہے کہ تحردن نجاست فر شرک کہ آج جو ہے اس کو نجاست شرک کی جو نجاست ہے اس سے جو اس کو پاک کر دیا گیا اور جو ہے وہ میں بڑا حیران ہو گیا کہ یہ کس قسم کی آوازیں آ رہی ہیں اور یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا اللہ رب العزت نے کیا کہ اب کے بعد جو ہے وہ انم المشرکون نجاست 53 سال بعد یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کی اور جو ہے وہ بیت اللہ کے اندر سے بتوں کو ختم کر دیا اور بتوں کو توڑ دیا اللہ رب العزت نے حضرت عبد المطلب کو دکھایا کہ اب ان کی عبادت کا دور چلا گیا اسی طرح ناظرین یہ تو میں بیت اللہ کی بات آپ کو بتا رہا ہوں اور یمن کے اندر ایک ابو عامر ایک راہب تھا جو بتوں کی پجا کیا کرتا تھا اس نے ایک اپنا معبد خانہ بنایا تھا کہ یک یک وہ دیکھتا ہے کہ اس کا جو سب سے بڑا بدھ ہے اس کے پاس سے آواز آتی ہے ولد النبی المنتظر اللذی یخاطبہ الحجر والشجر ویشکلہ شنک القمر کہ اس نبی منتظر کا ولادت ہو گئی جس کے لئے جس سے جو ہے ویخاطبہ الحجر والشجر جس سے حجر اور شجر جس سے درخت اور پتر اور جو ہے چرین پرین سارے جو ہے جس سے مقاطب ہوں گے اور جس کے لئے جو ہے چاند جو ہے وہ دو ٹکڑے ہوگا جس کو جو ہے چاند کو دو ٹکڑے کر دیا جائے گا تو ابو عامر نے اپنی بیوی سے کہا کہ جو آواز میں نے سنی کیا تم نے بھی سنی اس نے کہا بلکل میں نے بھی سنی اور کہا کہ اس سے پوچھو کہ وہ کہاں پر پیدا ہوا ہے فقال ای آئیو العاطف مسموہ کہ اس کا کیا نام ہے اس نے کہا اسموہ محمد مصطفیٰ اور پوچھا کہ وہ کہاں پر پیدا ہوا ہے کہا ولد فی المکہ کہ وہ مکہ کے اندر اس کو پیدا کیا گیا ہے تو یہ یمن کے اندر اللہ حرب العزت نے اس چیز کو جو ہے وہ اس پیغام کو پہنچا دیا کہ اب ان بوتوں کی عبادت کا دور جو ہے چلا گیا ناظرین اسی طرح جو ہے وہ قیسر اور قیسرہ جو بہت بڑا ایک چودہ جس کے جو ہے وہ کنکر جو ہے وہ خواب دیکھتا ہے کہ چودہ کنکر جو ہے وہ گر گئے تو وہ بڑا پریشان ہوتا ہے اور ایک ہزار سال سے جو آگ جو ہے وہ جل رہی تھی وہ آگ جو ہے وہ جس کی پرستش کی جاتی تھی وہ بجھ گئی ہے لہذا اس نے جو ہے وہ بڑا پریشان ہوا صبح اس نے اپنے سارے جو ہے بزراء کو بلائے اور کہا کہ میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ چودہ جو کنکر ہیں جو ہے وہ وہ گر گئے ہیں اور عربی اونک جو ہے وہ فارسی گھوڑوں کو جو ہے وہ عربی نسل گھوڑے فارسی گھوڑوں کو جو ہے کھینچتے ہوئے لے کر جا رہے ہیں تو کسی نے کچھ تعبیر دی کسی نے کچھ تعبیر دی تو ستہ ایک بہت بڑا راہب تھا اس کو بلائے گیا اور اس سے پوچھا گیا کہ بھئی یہ اس کی کیا تعبیر ہے تو اس نے کہا کہ اب جو ہے وہ لگتا ایسا ہے کہ تمہاری بادشاہت کے جو وقت ہے تمہارے بعد چودہ بادشاہ اور ہوں گے اور چودہ بادشاہت کے بعد تمہاری بادشاہت ختم ہو جائے گی اور وہ اس کو ختم کرنے والے عرب ہوں گے اور وہ شخص جو ہے وہ پیدا ہو گیا ہے اور اسی طرح وہ جو ہزار سال سے جو آگ جل رہی تھی وہ بھی بج گئی ناظرین یہ پورے اثرات تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت کے کہ کس طرح سے اللہ رب العزت نے پوری دنیا کے اندر ایک انقلاب آ گیا اور اللہ رب العزت نے دکھا دیا کہ دیکھو کہ وہ شخص جو انسانیت کو جو ہے وہ انسانوں کی غلامی سے انسانوں کی عبادت سے بتوں کی عبادت سے جو ہے وہ نکالنے کے لیے جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ان کو بھیج دیا ہے اور آتا ہے کہ یہی ایران جو ہے فارس جو ہے وہ فتح ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت سعید بن عبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں اور آتا ہے کہ جب حضرت عامر بن ربی رضی اللہ تعالی نے اس کے دربار کے اندر گئے اور جا کر آپ نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ ہم کیوں بھیجے گئے ہیں اس نے بڑا ان کو دیکھا اور تنز کیا کہ یہ دیکھو پھٹے پرانے کپڑے پینے میں اور یہ خچر پہ سوار ہو کر آیا اور ہماری سپر پاور ہیں ہماری طاقت کو للکار رہے تو کہا کہ میں ابتعا صلی اللہ تعالی اللہ رب العزت نے ہمیں مبوس کیا ہمیں بھیجا ہے ہم آئے نہیں ہمیں بھیجا ہے لینو خریج العباد اس لئے بھیجا ہے لینو خریج العباد کہ ہم لوگوں کو نکالیں من عبادت العباد لوگوں کی بندگی سے لوگوں کو لوگوں کی بندگی سے نکالیں من عبادت العباد إلى عبادت رب العباد اور لوگوں کی رب کی بندگی کی طرف تاکہ جو ہے ومن ذیک الدنیا إلى صحت الاخرہ اور لوگوں کو لوگوں کی جو ذیک الدنیا ہے دنیا کی جو تنگی ہے اور جو لوگوں کو لوگوں نے غلام بنا کر رکھا ہے اور اپنی پرستش کرواتے ہیں آپ کی پرستش کرواتے ہیں بتوں کی عبادت کرواتے ہیں اس سے نکال کر ومن ذیق الدنیا الى صحت الاخرہ آخرت والی کشادگی کی طرف اور جو ہمیشہ ہمیشہ کی جو آخرت ہے جو لا متنائی ہے اور جس کی زندگی کے اندر اللہ نے کامیابی رکھی ہے تو ہمیشہ کی کامیابی رکھی ہے اگر وہاں کی ناکامی مل گئی تو ہمیشہ کی ناکامی ہے ہم تو اس مذہب کے ماننے والے ہیں کہ ہمیں اس لئے ہمارا جو نبی ہے اس نے ہماری یہ تربیت کی ہے ومن جول الادیان الى عدل اسلام اور مختلف مذہب سے دنیا کے اندر جتنے مختلف مذہب اس وقت چل رہے ہیں ان مذہب سے نکال کر کس کی طرف عدل والے اسلام کی طرف جو اسلام عدل والا اسلام ہے جس کے اندر جو ہے کسی بھی قسم کی شرک پرستی نہیں ہے جس کے اندر کسی بھی قسم کی بد پرستی نہیں ہے جس کے اندر صرف صرف ایک اللہ کی عبادت ہے تو ناظرین یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو پیدا ہونے کے حالات تھے میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیے کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت نے دکھا دیا کہ اب جو ہے مشرق اور مغرب میں صرف وصرف کس کا نام چلے گا اور وہ کون ہوگی وہ ذات کون ہوگی وہ شخصیت کون ہوگی وہ ہوگی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یعنی اللہ کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہوں گے اور آج کے بعد اس کائنات کے اندر جو ہے خاص طور پر حرم کے اندر بد پرستی اور شرق کی جو ہے وہ ختم کر دیں گے ناظرین ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن جو ہے اور جو ہے جب آپ بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے ہیں اور داخل ہونے کے بعد آپ نے اپنی چھڑی سے تین سو ساٹھ بتوں کو جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے وہ ان کو توڑا اور ان کو ختم کر دیا یہ یہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو پیغام کہ حضرت ابراہیم نے جو اپنے ہاتھوں سے جو ہے ان بتوں کو ختم کیا تھا جس کی بنیاد رکھی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو اختتام کیا اور قیامت تک الحمدللہ اللہ رب العزت نے آج بیت اللہ کو حرمین شریفین کو وہ مقام عطا فرمایا کہ وہاں پر آج بت پرستی اور شرق اور اس قسم کی ساری چیزوں کو جن سے شبہ بھی ہو سکتا تھا اور جس سے وہاں پر قبر پرستی اور مزار پرستی اور اس ساری چیزوں کو اللہ رب العزت نے ختم کر دیا اور قیامت تک انشاءاللہ اس سرزمین کے اندر جو ہے وہ شرق اور جو ہے اس قسم کی جو ساری چیزیں اللہ رب العزت نے ان کے اوپر جو ہے اللہ کی طرف سے جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات سے پابندی لگ چکی ہے اور وہاں پہ اس قسم کی کوئی حرکت نہیں کی جا سکتی ناظرین یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے مختصر آپ حضرات کے سامنے حوال تھے انشاءاللہ ہم اگلے اپیسوڈ میں اس سے اگلی گفتگو کیا آپ جو ہے وہ کس طرح سے آپ کیا بچپن گزرا اور آپ نے کہاں پہ بچپن گزارا اور کس طریقے سے نبوت سے پہلے کے حالات تھے انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا دعا اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو پڑھنے کی اور صیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمین